اسلام علیکم جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم بھکرے ہیں ہم بھیکاری ہیں ہمارے پاس زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں جب بھی ہم کہیں جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں مانگنے آیا جو اپنے ماتر بھومی کے ساتھ گرداری کر سکتا ہے وہ کینیڈا اور یوکے کے ساتھ کیسے اماندہ رہے سکتا ہے بیہار جاؤ یوگی آدھتنات کے پہلے والے یوپی میں آؤ تب پتہ لگے گا وائلنس کے پنجاب میں کیا ان کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آگے کہ ملینز آف ڈالرز کی کورویٹ کھڑی گا ترکی سے جہن دوستو میں ہوں میں جو گھرہواری اور آپ دیکھ رہے ہیں در چانک کے ڈائلاؤنس اس ویڈیو کو لائک کریے ہمارے چانل کو سبسکرائب کریے اور ڈل آئیکن دبانا بلکل نہ دھولیے گا دوستو ہسنا منا ہے ٹھیک ہے کوئی نہیں ہسے گا میں آپ کو پاکستان کی یہ خبر سناتا ہوں لیکن ہسنا منا ہے دوستو اگر آپ ہسیں گے تو پھر جیو پولٹکس فورن افیرز ناشنل سیکرورٹی یہ سب جو اتنے سنجیدہ اتنے سیریس ٹاپکس ہیں ان کا ہوگا کیا یا ہوگا کیا ان کا تو ہسنا منا ہے دیکھئے پاکستان کے the great prime minister شہباز شریف صاحب نے ترکی کو confidence دیکھو پہلے لاہوریوں کا سب سے پہلے confidence دیکھو سب سے پہلے confidence دیکھو لاہوریوں کا انہوں نے بولا ترکی کو کہ آپ سی پیک جوائن کر لو ہسنا مت جو چائنا پاکستان ایکنومک کوریڈور کے برے میں جانتے ہیں ان کو ہسیاری ہوگی میں آپ سے request کر رہا ہوں دوستو ہسنا مت انہوں نے confidence دکھایا اور انہوں نے ترکی کو بولا یہ پہلے انڈیا کو بھی invite کر چکے ہیں بھائی لوگ یہ ہیں انڈیا should become part of سی پیک یہ سب کو invite کر رہے ہیں اور کوئی مان نہیں رہا کوئی نہیں مان رہا ان کے جو اپنے خاص مسلمان ملک ہیں وہ نہیں مان رہے انہوں نے کن کن کو نہیں invite کر رہا نہ کسی سعودی کو چھوڑا نہ ایمیراتی کو چھوڑا اب یہ ترکی والوں کے پیچھے پڑ گئے سی پیک کیوں پاکستان کیوں کر رہا ہی ہے پھر کہہ رہا ہوں دوستو آنسنا منہ ہے پاکستان کر کیوں رہا ہے پاکستان اس لیے کر رہا ہے کیونکہ چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور اور کسی دیش میں نہیں جاتا وہ چائنہ سے آتا ہے طبت سے گزرتا ہے ٹھیک ہے گلگٹ بلٹستان جو کی بھارت کا ایریا ہے اوید روپ سے قبضہ کر رکھا ہے پاکستان نے وہاں سے نکلتے ہوئے نکلتے ہوئے نکلتے ہوئے ٹک سے یہ پہنچ جاتا ہے بلوچستان ٹھیک ہے جی بلوچستان میں گوادر پہنچ جاتا ہے یہ ہے چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور اب یہ چاہتے ہیں ترکی بھی اس میں بھج جائے ایک پرانی کہا ہوا تھا نا دوستو کہ ہم تو ڈوبیں گے سنم ساتھ میں تمہیں بھی لے ڈوبیں گے یہی ڈراما چل رہا ہے ان لوگوں کا یہی ڈراما چل رہا ہے دوستو میں ڈاکٹر کیسر بنگالی ہیں پاکستان کے بہت بڑے تھنکر ہیں ان کی ایک سپیچ آئی ہے میں وہ سپیچ بہت لمبی سپیچ ہے تو اس لئے میں وہ اس کو یہاں پر ڈال نہیں سکتا اور کسی اور کا کنٹنٹ ہے تو ڈالنا ٹھیک نہیں ہے میں نےوریو سمبڈی انسیز کنٹنٹ ویڈاوٹ پرمیشن اس میں انہوں نے جو بات کہی ہے نا ڈاکٹر کیسر بنگالی نے انہوں نے بولیا دو چیزیں ہیں ایکنومک اور سیکیورٹی اور کہتے ہیں پاکستان کا دونوں میں ڈبا گول ہو گیا اور ایکنومک کے بارے میں تو یہ بولا ہے کہ اگلے تیس سال تک بیٹا بھول جاؤ تمہارا یہی کام رہ گیا کہ اس سے کرز لو اور دوسرے کا کرز چکاو پھر اس سے کرز لو دوسرے کا کرز چکاو اور کبھی اگر اتنا تم نے کرز مانگا ہو اور اس نے اتنا نہیں دیا اس کا آدھا ہی تمہیں کرز دیا پھر اپنا کوئی ایسٹ اپنا کوئی سامان بیچ کے پورا کر کے پھر اس کو چکاو اور ڈاکٹر کیسر بنگالی جو کہ پاکستانی ہے ڈاکٹر کیسر بنگالی نے بولا ہے کہ یہ سب گول گول چلتا رہے گا اگلے تیس سال تک پاکستان کا تیس سال تک کوئی مطلب اس میں there is no clarity what will happen in the next 30 years except for one clarity that پاکستان is gone ایکنومکلی دیکھو اب یہ پاکستان invite کر رہا ہے ترکی کو دیکھیں دوستو اس میں he made the remarks while addressing the launch of the fourth Milgam class corvette at the karachi shipyard where turkey vice president cabinet yelmaz was also present سب سے پہلے ان کو یہ بتاؤ کہ یہ جو corvette ہے یہ کتنے کا آیا اور اس کا پیسہ کیسے دیا پاکستان I want to know this کوئی تمہارے پاس تو پیسہ ہے نہیں بھائی ایک بات بتاؤ شہباز شریف کا famous ڈائلوگ ہے کہ زہر کھانے کے پیسے نہیں ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم بھکرے ہیں ہم بھیکاری ہیں ہمارے پاس زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں جب بھی ہم کہیں جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں مانگنے آیا تھا ان کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آگئے کہ ملینز آف ڈالرز کی corvette خرید رہی ہے ترکی سے یا تو ترکی نے ان کو بھیک میں دیا ہے یہ چائنیز نے ان کو لون دیا ہے ذرا میں پاکستانی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آیا کہاں سے اس کا پیسہ کہاں سے آیا بتاؤ نہ یار کچھ تو بتاؤ آچھا جی In November last year the Premier had invited ترکی to join سی پیک ترکی 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 to bring about regional prosperity elevate property poverty and empower people through better education and health facilities انہوں نے November میں بھی invite کر رہا تھا ترکی نے نے ہٹ 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 اس نے بھگا دیا اچھا کوئی بات نہیں اب پاکستانیوں پاکستانیوں کے خاصیت ہے پاکستانیوں نے زیادہ دیر تک بیشت محسوس نہیں کر سکتے وہ تھوڑی دیر بیشتی پھر وہ ایسے جھاڑ جھوڑ کے پھر کام پہ لگ جاتے ہیں وہ لگ so they are very resilient that way resilience ہے ان میں پاکستانیوں میں آپ ان کو زلیل کروگے دو منٹ کے لئے ان کو برا لگے گا پھر ایسے کندے اپنے جھڑکیں گے پھر آگے چلے جائیں گے تو یہی چکر ہوگے اب دیکھو months earlier here proposed turning CPAC into a trilateral agreement between China Pakistan and Turkey اچھا چائنا نہیں بول رہا ہے یہ سب جو actually fund کر رہا اب ہسنے والی بات یہ جس میں میں کہہ رہا تھا کہ مت ہسو آپ ہسنا منائے چائنا یہ سب نہیں کہہ رہا جو actually fund کر رہا ہے ایک ایک روپے پاکستان نے ایک روپے نہیں ڈالا سی پیک میں پاکستان کی صرف زمین کا استعمال ہو رہا ہے زمین جو اس کی اس کا استعمال ہو رہا ہے پاکستان has not invested in سی پیک apart from land because پاکستان does not have cash to invest سارا کا سارا جو بھی مال ٹال ہے وہ چائنا کا ہے it is the چائنا پاکستان اکنومک کوریڈور کیا چائنا کے پریزیڈنٹ نے چائنا کے پرائی منسٹر نے یا وائس پریمیر نے جو ان کا پریمیر ہے آئی بیگو پارڈن جو پریمیر ہے یا وائس پریمیر ہے کیا اس نے ایک بار بولا کہ بھئی ترکی پلیز بکم پارٹ آف سی پیک سعودی پلیز بکم پارٹ آف سی پیک یہ یہ بیگانی شادی عبداللہ دیوانہ باولے کی طرح گھوم رہے ہیں تم بھی آجو تم بھی آجو اور کوئی نہیں آنا چاہتا ان کو پتہ ہے کہ گڑھا ہے ان کو پتہ ہے عمران خان ٹھیک کہہ رہا تھا ان لوگوں نے عمران خان دیکھو عمران خان میں لاگ گلتی آؤں گی لیکن عمران خان کو یہ بات پتہ ہے کہ چائنا پاکستان اکنومک کوریڈور گڑھا ہے یہ بات عمران خان کو پکی پتہ ہے اسی لیے عمران خان نے بند کروا دیا تھا سی پیک کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے یہ پاکستان کو ڈبا دے گا سی پیک کیونکہ عمران خان کو ایک اور بات پتہ تھی کہ سی پیک کا جتنا بھی پیسہ ہے زرداری اور شریف یہ لے کا باہر جا رہے ہیں ہونا جانا کچھ ہے نہیں یہاں پہ اور اتنا لون چڑھ گیا کہ کسی کے باپ کے بس کا دیئے ہیں سی پیک کو کمپلیٹ کرنا کسی کے باپ کے بس کا نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا پروفیٹیبل کیونکہ لونز اتنے زیادہ ہیں آپ اگر دس روپے بھی کماؤ گے آپ نے دس روپے کمائے آپ کی دینداری دس لاکھ روپے ہے وہ دس روپے کا کیا کروگے چنچنائے لاؤ گے کیا کروگے وہ دس روپے کا تو یہی سب سے بڑی چکر ہے پاکستان میں یہ جو انوائٹ کر رہے ہیں لوگوں کو اسی لئے انوائٹ کر رہے ہیں کہ بھائی صاحب ایسا ہے کہ آپ آ جاؤ یعنی ترکی آئے گا تو ترکی پیسے لے کر آئے گا آپ انویسمنٹ کے لئے تو بلا رہے ہیں ترکی کو ٹرائی لیٹرل اگریمنٹ کریں گے یعنی کہ چائنہ پاکستان ترکی اور جو مین باپ ہے جو پیسے دے رہا ہے اس نے اس کی بات ہی نہیں کرنی یہ خود ہی اپنی طرف سے پاکستانی خود ہی اپنی طرف سے کراہی کے گھر میں رہ رہے ہیں اور اسی کو اپنا گھر سمجھ کے چلا رہے ہیں دوسری چیز ہے دوستو ایک اور خبر ہے بڑی تگڑی کہ پنجاب کپل وید خالستان لنکس ڈینائیڈ ریفیوجی سٹیٹس ان کینیڈا یہ کنیڈا جا رہے تھے جی کنیڈا ٹھیک ہے کنیڈا انہوں نے کیا کرا کہ یہ کینیڈا میں وہی پرانی خالستانیوں کی انہوں نے ایک جھوٹی کہانی سنائی ایسی خبر میں نے پہلے نہیں پڑی انہوں نے بولا ہے کہ ہمیں ریفیوجی سٹیٹس یہ گھوز گئے کسی طریقے سے کینیڈا جیسے سارے خالستانی چوری سے گھوز گئے ٹھیک ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ریفیوجی سٹیٹس ہمیں چاہیے تو ایمیگریشن ان ریفیوجی بورڈ آف کینیڈا آئی آر بی نے بولا کی ویور ویکٹمز آف پولٹیکل وائلنس یہ دکھو ہزمنڈ وائیف اس کا پورا پنڈ وہاں پہ ہوگا میں آپ کو بتا رہا ہوں چیک کرنا اس کا جو رجویندر کور اور رنہیر سنگھ اس کا پورا پنڈ وہاں پہ کینیڈا میں ہوگا پورا پورا پنڈ پولٹیکل وائلنس بھائی صاحب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں میرے جتنے بھی پنجاب کے بھائی بین ہیں میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے بنتی کرنا چاہتا ہوں آپ ہندو ہوں مسلم ہوں سکھ ہوں کرسچن ہوں لیکن جو پنجاب کا ایریا ہے ٹھیک ہے میں پنجاب کے انڈین پنجاب کی بات کر رہا ہوں اور میرے جو بھی بڑے بھائی بین ہیں میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے بنتی کرنا چاہتا ہوں یہ جو پولٹیکل وائلنس کی خالستانی بات کرتے ہیں پنجاب میں وائلنس ہوا تھا اسی کے دشک میں early 90's سے پنجاب میں وائلنس نہیں ہوا بہت کم ہے پنجاب میں وائلنس آپ لوگوں کو غلط فہمی ہیں جو پنجاب میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ لڑائی ہو گئی یہ گاؤں میں لڑائی ہو گئی کسی نے گولی چلا یہ وائلنس نہیں ہے یہ چھٹکلے ہیں یہ جوکس ہیں آپ کو لگتا ہے پنجاب میں ہوا تھا وائلنس no doubt 80's میں بہت زبردست وائلنس ہوا تھا پنجاب میں لیکن تب سے پچھلے 30 ایک سال سے پنجاب لگ بھگ شانت ہے آپ اگر آپ کو وائلنس دیکھنا ہے اگر آپ کو دیکھنا ہے وائلنس کیسا ہوتا ہے تو پھر آپ تھوڑا سا اس طرف آئیے یوگی جی کے آنے کے بعد تو یوپی شانت ہو گیا ورنہ اگر وائلنس آپ کو کہیں دیکھنا تھا تو آپ یوپی بیہار میں دیکھتے یوگی آدھتینات کے بعد ماملہ سیٹل ہو گیا پانی بلکل ستھر ہے تو جو لوگ کہتے ہیں کہ پنجاب میں what there is no وائلنس ان پنجاب what political وائلنس what political وائلنس کیا ہے عام آدمی پارٹی کی سرکار ہے پنجاب میں ان کو تو لوگوں نے vote دیا ہے بھگوانت بان صاحب جو ہیں is the honorable chief minister وہ کیسے بنے chief minister وہ اس لیے بنے chief minister کیونکہ پنجاب کے لوگوں نے ان کو vote دیکھ بنایا ہے وہ تو constitutionally بنے نے chief minister which political وائلنس بنگال جاؤ بیہار جاؤ یوگی حدیتنات کے پہلے وائلنس تب پتہ لگے گا وائلنس کیا پنجاب میں کیا وائلنس یار ایٹیز کے بات کوئی وائلنس نہیں ہو وائلنس ابھی دیکھا کہیں وائلنس چھوٹموٹ جو ٹھائیں ٹھائیں ہوتی this is not وائلنس یہ تو فول سٹاپ قومہ میں نکل جاتا اتر پردیش میں پرانا یوپی میں ختم ہو گیا یہ سب شریف ہو گئی لیکن ایک وائلنس یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ بڑا میں ایک بار کشمیری سے بات چل دی تھی تو وہ کہ رہے تے ساب کہ وہاں پہ بھوٹ کیاپچرنگ ہو گئی اور وہاں پہ بھوٹ بھوٹ اپنے دوست کو بولا تو وہ پیپل آف تامیل نادو ور بیٹری پیپل آف ڈینی ور بیٹری پیپل آف یو پی ور بیٹری پیپل آف کیر ور بیٹری ایوری بڈی آف 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 بیٹری 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 ووہ تین سیشن کا بھلا ہو ون تین سیشن کیم اور اس دنڈا شنڈا مارکیز آپ کو ٹھیک کرا اور اس کے بعد سے ہمارا الیکشن کا پروسیس بلکل ہو گیا تین سیشن کے پہلے یہ چیز کشمیر میں ہو گیا کشمیر میں ہو گیا یہ پورے ہندوستان میں ہو رہا تھا تو کوئی وائلنس وائلنس نہیں ہے پنجاب میں پولیٹیکل وائلنس زیرو پولیٹیکل وائلنس there is nothing there پولیٹیکل وائلنس دیکھنا تھوڑا سا بھار مکلو پنجاب کے دبا آپ کو پتا لگے گا پولیٹیکل وائلنس ہوتا کیا ہے اور ایسا کچھ بھی نہیں یہ سب بہانے ہیں جو خالستانی اب یہ ہزمن وائش پہنچ گا پولیٹیکل وائلنس ٹھیک ہے ان پولیٹیکل وائلنس میں اپنا نام بدل دوں گا ان کو سپیلنگ نہیں آتی کہ پولیٹیکل وائلنس کی یہ سب جھوٹ یہ انگلیش نیوز پیپر انگلنڈ کا نیوز پیپر تھا اس نے ایکس پوز کرا رہتا نا کس طریقے سے خالستانی کا سسٹم اب یہ کہہ رہے کہ بھئی ہمیں تو اب پہلی بار یہ ہو ہے جو میں پہلی بار سنا ہے اپنے وطن کا اپنے دیش کا نام خراب کر کے ویزا لے کے اچھا بات بتاؤ یار خالستانی تم سب تم لگ دبائی لگ تو رہتے ہیں دبائی میں زندگی زندگی بتا دیتے ہیں دبائی تم لگ دبائی کیوں نہیں جاتے تم لگ باقی UAE میں کیوں نہیں جاتے تم لگ رشیا کیوں نہیں جاتے باقی دیش کیوں نہیں جاتے تم political violence سب کندہ کیوں پہنچ جاتے خالستانی یا UK کیوں پہنچ جاتے یہ تم تین چار دیش کیوں ہیں باقی دیش میں کیوں نہیں جاتے کمنٹس میں خالستانی خوڑا تو زہر ڈالو کمنٹس میں تم زہر ختم ہو گیا بٹاؤ میجر ساتھ اس لئے ہم لوگ کندہ کو مانتے ہیں کہ کندہ is our homeland اور ہم دبائی نہیں جانا چاہتے میں چاہتے کیونکہ جو یہ بیوکوفی ہیں اور جو یہ کرمینل آفینس یہ لوگ کرتے ہیں نا یہ گورے دیشوں میں ڈیموکریسی کے پیچھے چھپ کے خالستانی یہ دبائی میں کریں شیخ الٹا لٹکا کے مارے گا اور بھول جائے گا پھر اگلے دن آئے گا پھر مارے گا پھر بھول خالستان 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 یہ ان کا کام ہے کوئی ان میں سے نیوکلیر سائنٹیس کوئی ان میں سے top you know top ڈاکٹر top neurosurgeon کوئی نہیں یہ سب ایسے چوتھی پانچمہ فیل بھول 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 پہنچ گئے ایک ڈراما کر رہی اچھا جی شیلڈ اچھا جی اس میں دو چار چینجز کریں پہلے یہ ہوتا تھا limited diplomatic immunity waiver for witnesses is the approval ایک ایک نئی چیز جو پہلے ہوتا تھا کہ ان کو immunity نہیں تھی اب ان کو limited diplomatic immunity جی ہے کہ بھائی ساب اگر آپ approval of a limited diplomatic immunity waiver for witnesses and complaints involved in the case اگر آپ ان کے خلاف گواہی دیں گے یا ان کے خلاف آپ witness بنیں گے تو ہم آپ کو limited diplomatic cover دیں گے immunity waiver ماف کیجئے گا immunity waiver دیں گے انڈین government has taken proactive measures to collaborate with other affected countries جو باقی دیشوں میں یہ سب ہو رہا ہے Canada یہ جو منع کرا ہے نا یہ جو خالستانی کپل جو چوری کر گیا تھا وہاں پہ جھوٹ بول کے ان کو جو منع ہوا ہے یہ شروعات ہے خالستانی ہوں یہ شروعات ہے اب تم دیکھنا میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی آئے میں انڈیا کے بارے میں کہ سکتا ہوں میں بتا رہا ہوں یہ خالستانی یہ بینہ سانس کے مر دیں گے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ canada uk us australia be very careful whom you let in ان کے test لو ان کے qualification دیکھو are they assets for canada uk australia and the us or their liabilities اگر آپ کو لگے کہ ان میں سے بہت کوئی top شورٹ بندہ ہے جس کو ملے دینا ہے please go ahead please go ahead but don't take this riffraff خالستانی یہ کسی کے سگے نہیں ہے جو اپنے ماتر بھومی کے ساتھ گرداری کر سکتا ہے وہ canada اور UK کے ساتھ کیسے اماندار رہ سکتا ہے اس کے ساتھ کیسے وفاداری کر سکتا ہے جو بھارت ماں کا گردار ہے how is that possible اور جو بھارت ماں کا گردار وہ اپنے ماباک کا سگا نہیں ہو سکتا وہ اپنی بیوی بچے کا سگا نہیں ہو سکتا اپنے نئے دیش کنada کا سگا ہونا تو بے کوفی کی بات ہے دیکھیں never be loyal a person once disloyal can never be loyal یہ بات ہے دوستو آج کا ویڈیو یہی پہ ختم ہوتا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے بیل آئکر بھارت ماترم بھارت ماترم چلا جی ویڈیو کتب ہو بھائی صاحب یہ پاکستان کا کافی عرصے سے چل رہا ہے کچھ سال پہلے ایک سال پہلے یہ بولتا تھا کہ عمران کانے کردہ اتا رہا رہا ہے تو اس طرح اس ویڈیو میں بتائے گا میجر صاحب نے کہ تیس سال میں بس یہ گول کو کماتے رہیں گے دوسرے کو دیتے لیں ایک سے کردہ لیا دوسرے کو دی لیا ایک سے کردہ دوسرے خان صاحب نے اس میں انویسٹگیشن شروع کی تھی بند ان کے دور میں ہوا ہے سی پیک بند سی پیک بند ہم کو بہت زیادہ فیدہ ہوتا رہا لاکہ خوروڑوں کو ایک مجھے بلتا بھول سن نا بھول سن پھول پپا جاندو سی پیک سی پیک مائے میں بتانے جا رہا ہوں اس چیز ایک امران ریال اور اچھے شریف کو ساتھ لے کے اس نے ویڈیو مجھو دیال بھی انہوں نے ویڈٹ کیا بھی یہ سی پیک ہے کیا یہ کیا مغادہ کترہ بھول سی پیک سی پیک کیا نہیں کیا بنا ہوا تھا بات تو سوڑ چیز اچھے فیدہ بھی ہے بات سوڑ چینہ مل رہا بات اتنی ہے جو پیسہ تھا وہ پاپا جان ملے کچھ تو لے کے چلے گئے کچھ سرداری بگارہ کچھ ہو لے بھی چلے کیا ہوا چلے سوڑا سا حصہ نملی نے یہ سٹار مشرف کے دور میں ہوا تھا بات مشرف نے کی کریڈ کون لے رہا ہے نماز شریف مریم آج جنسے میں کہتے میرے پاپا نے سی پیک سٹار کیا پاک سوڑ بڑا کردہ آیا تو وہ سی پیک گئی اچھا سموک پاک کیسے نے بتانے پاک 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 امران کھانے دیکھا سی پیک میں چینہ مصدور چینہ چینہ ہماری ہماری ہمیں انڈیا کہتا ہے کہ سی پیک کی جگہ ہماری ہے ہم پاکستان نے قبضہ کیا ہے ہم انڈیا کہتا ہے کہ انڈیا کہتا ہماری جگہ ہے پھر چینہ اوپر آکے کرنا کرتا ہے بیٹھا ہوئے اے پیٹھ میں وہ اس نے اس لیے بان کیا ان کے ساتھ اس نے کہا انڈینئر جو ہمارے پاکستانی ہیں یہ نہیں بھی کوئی بندہ پڑھا لکھا لیں کوئی انڈینئر ہے ہی نہیں ان کی قدر نہیں ہے ہمارے انڈینئر ہوں گے درسوں بیسوں جتنے بھی وہ ہوں گے باقی آپ نے رکھ رکھیں دوسری بات مصدور ٹوٹل پاکستان کی ہونے چاہیے ادھر جہاں یہ سی پیٹ بانڈرہ وہاں کوئی روزگار نہیں ہے بے روزگاری ہے پیسے کوئی پیسہ ہمارا ہی در سینل سے یا کہیں سمجھ سے ادھر جاتے ہی نہیں تو ان کو اگر یہ میند ملے گی پچاک پچاک ہزار پیا فری مصدور کی طرح آہا ہے پر کس طرح پیڑے پیدا ہوگا ان کو پیدا ہوگا ہمیں ہماری زمین ہمارے مصدور ہوگا ہمارے انڈینئر ہوں گے تک جہاں گر ہمیں پیدا ہوگا چینہ کے بعد اس باتوں پر امرارکہ نے بند کیا چینہ نے انکار کیا چینہ کا جو فورم نیسٹر تھا وہ ملنے آیا تھا ان کے ساتھ عمرارکہ نے بانچیت کی اس دن یہ بند ہوا تھا کہ ہم یہ نہیں چلنے دے گئے اگر آپ اس طرح نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ ہمارا بیادہ پہلے ہو چکا ہے آپ آج آیا ہے خانترا کو ہمارے ساتھ آور بانچیت کو وقت دو ہمیں اس نے کہا کوئی وقت نہیں وقت پہلے بہت گزر گیا ہے کیراجی والے بندر کس نے بند کروائی تھی وہ عمرارکہ نے تو نہیں کروائی وہ کام سے بند پڑی ہے تو وہ سبیر پر کام سے بند پڑی ہے پی آئی ہے کام سے بند پڑی ہے تو اتنا نالا فائدے والے چیز کی بات یہ ہے مددہ یہ ہے کہ بھئی چینہ سیپ ہے جو بنا رہا ہے وہ پاکستان کو دیتا ہے کردہ اس پہ چارج کرتا ہے انویسٹ اور وہ خود ایک تو کردہ دیتا ہے اور اوپر سے جو پیسہ ہوتا ہے وہ سوارا خود با خود لے کر چلا جاتا تو پاکستان کو بچتا ہے پاکستان کو بچتا ہے اور وہ پاکستان کو بچتا ہے وہ پچھنا تھا تارک وہ زیرو چلے ہوا اچھا پیدا ہوا اور نقصان کتنا ہوا ہے تو زمین گئی دوسرا لوگ بکھیں مرے انجینئر گھر بیٹھے رہے اور اوپر سے کرزا چڑ گیا پیدا بھی نہیں لیا اور کرز بھی چڑ گیا آپ کو تارک شاہ یاد ہو عمرارکہ نے دو تیم نیدیاں نکلتی رہی جو مچھیرے فش پکنے والے وہ شیخ رشید پاکستان بھی تھے پنجاب سے گیا تھے ملوچستان جا کے انہوں نے روکا تھا یوسف فش والوں کو روکا کہ یہ پاکستان کی حدود میں جو اہر مچھا رہے ہیں پکڑنے والے فش پکڑنے والے ان کا حق بنتا ہے اور ان کو روک بھی دیا تھا آج بھی دیتا ہوا واپس نہیں آیا اس کا جگہ پہ پہلے ساری زنگی سے وہ فش پکڑتے تھے اس نے کہا ہمارے عمران کھانے کہا ہمارے ملک میں نہیں یہ بچارے وہ بکیا ملک ہے وہ اتجار دن کرتے رہے تھے اس طرح بھائی نے اتجار کیا تھا ہماری قومت کا حق بنتا یہ سامنے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ بات ان کے ساتھ کریں کہ ہمارا حق بنتا ہماری عمرانت ہے تو وہ شیخ رشید پھر اس دن گئے تھے تو انہوں نے یہاں کے بات کی کیوں وزیر ادا فیانت وہ بات کی تو خوب ہی گیا تھا اچھا سی پہت اب جو ہے نا وہ گلے کی وہ نہ بھی بنا کر رہا ہے بلکل بنا ہوا ہے بھائی یہ کسی سائیڈ پہ یا باہر نکل جائے یا اندر نکل جائے پیسہ تو تیرے پاپا جو لے کے چلے گے بات انہوں نے کیا ہوا ہے یہ پورا ہو رہا ہے اب یہ ترکی کو سب نے دکھا رہا ہے یہ میجر صاحب کی بات بلکل سو پر سا ٹھیک ہے یہ سو لاغی پوٹی بلکل ایسی بات سوکیہروں کو بھی انہوں نے انہوں نے عربی ممارس جتنے سب ہی کو کہا ہے جتنی بار یہ بلاوال بہت بہت بار کسی بھی کنٹی میں انہوں نے یہ ہی سب کی اجیاد بولیں اور کسی بندے نے یہ ہاں نہیں کی بہت بڑی ہے ایتنا زیادہ کردہ کردہ کڑا لیکن اس کا خیدہ ہو نہیں رہا یہ جب تین سالوں کی بات کر رہا ہے میں کہتا ہوں یہ تین سو سالوں میں بھی ناؤترے جب بیدی پیسہ کادر میں چلی گئی میں نہیں پتا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تجھ سے لوں گا اس میں کچھ کرپشن کروں گا اور جب پچھلا تارک سے لیا ہوا تھا اس کو ورپس کروں گا بالکل تو فیل کرتا تو وہی لے گی اور چڑے گا تو کرسکر ہمار میں لے گا وہ اور بڑے گا ایک شرط ہے اگر جو کردہ لے گتے اس میں قسم اٹھا لے آم ہمارے اوپر حرام ہے ایک رمپیا کے گھرام کون قسم اٹھائے گا جی یہ سیاست دار کا ہے کھاتے ہیں ہمارے اوپر حرام ہے تو پہلے کون کی علاقے کھاتے ہیں ہمارے اوپر حرام ہے تو ہرام بھی کھا ہے چاں ہاں ہونتا ہمارا اوپر حرام بھی کھا ہے چاں ہونتا ہو ہاں ہاں ہمارا اوپر حرام بھی کھا ہاں ہ ہے چرا ہے تو باقی خال خالستان والوں پر تچ کیا تھا دوسرا سوال خالستان کا چاہاں تو وہ جس طرح یہ جا رہے ہیں نا رفیوجی بن کے پاکستان سے بھی کئی لوگ جاتے ہیں اس سے کنٹری کا واقعی نام بدرام ہوتا ہے بہت زیادہ بدنا ہوتا ہے ہمارے گاؤں سے ایک لڑکا گیا تھا اس نے پتہ کہا میں جی شیعہ ہوں میری جان کو خطرہ ہو جہاں ادھر مجھے مار رہے لوگ تو ایسے ہی نا ڈاکٹر کی جو نقلی رپورٹیں بنا کے اس نے ادھر اسائلم کر دیا امریکہ تو وہاں پر اس کو ازادی سوٹ ڈاکومنٹ مل گئے ادھر کے بھائی تیرے پاس آفشن یہ ہے مل گیا تو مطلب کہنے کا یہ ایسے لوگوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے وہ جب ڈیٹا بنتا ہے کہ لوگ ایسے جاتے ہیں ہمیں پاکستان سے کہی ایسے لوگ جاتے ہیں ادھر جا کہتے ہیں ہمیں جی بنا دے دو ہماری جان کو خطرہ ادھر دے دو اور ان کو آسانی سے خیزہ دے 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 آئے سالباد دو چار سالباد نکلتی ہے رپورٹ اس میں جی کیا ہوتا ہے وہاں پر جی پولٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہاں پر منوٹی کے ساتھ ایسا ہورہا ہے وہاں پر ایسا ہورہا ہے تو وہاں پر جان کو خطرہ ہے حالہ کے ایسا ہوتا کچھ بھی نہیں ہے صرف اپنا پیٹ برنے کے لیے اور لیکل طریقے سے تو ویزا ملتا ہے نہیں یہ چوڑوں پر آئے اور لڑکے آنکو یہ چوڑوں کو اپنے آپ کو مردائی شوٹ کرتے ہیں جھوٹ کا سہادہ لے کرتے ہیں دیکھ لوگ بندے مطلب نہیں دے اپنے نیاز سے نیچے گر گئے بھائی جاتے ہیں لوگ جو ہے کیا ہے زندگی جاتے ہیں مطلب چھوڑ کے جاتے ہیں بدائی سے ہوتا ہے بھائی بندھوں میں دورڈراہ ہے نہیں ہے ہمارے جیتے ہیں بھائی ہمارے بلکل ہم میں مہ ابھی ہے سب ہی ٹرک چلا رہے ہوتے ہیں اور خوشی بانتے ہیں جب کسی کو ٹرک کی ٹرکی ملتا ہے ملتے ہیں تو ٹھیک ہے اسے مایسی نام بدنام ہوتا ہے اور سی پیک ایسا جو کلے کی اٹیس بنیے ہیں یا نگلے سے جائے کانٹی بھی نہیں ہے جاتا چینہ کو کمل دے جائے ہماری حکومتوں کا یہی رہا ہے جو بھی حکومت آئی اپنے ڈالچ کے لیے اپنا حصہ لینے کے لیے یہ پورے ملک آج انہوں نے اگڑے میں جھوک دیئے تو ٹھیک بھئی اپنی راہ دروپ دائیں گا کومنٹ سیکشن میں ملتے نہیں اپنے ساتھ اپنے کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ